آزم خان صاحب میں میں نے کل ملاقات کرنے کے بعد میں اپنے جذبات الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا جو مجھے خوشی ہوئی ہے ان سے بات کرتے ایک اندر سے محبت سی عمر آئی بے گناہی کو جو سزا ملی ہے اس کے لیے جتنا بھی ذل روئے اتنا کم ہے آزم خان میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ زمین آسمان کا ان کے مزاج میں فرق آیا ہے اللہ نے انہیں بچایا ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ وہ اب ہمارے کسی ہمارے ملک کے کسی بہتر کا پر ساتھ دیں گے آداب میں وسیم اقتر اور آپ دیکھ رہے ہیں دالیڈر ہندی ہم موجود ہیں اس وقت یو پی کے ظلہ بریلی میں درگاہ اللہ حضرت پر مولانا توقید رضا خان کے آواز پر مولانا توقید رضا خان آج کل مین میڈیا کی نظر کرم میں ہیں اور جو مدے وہ اچھال رہے ہیں وہ موضوع بحث ہیں جس طرح سے وہ دلی میں اپنا لمبہ دورہ پورا کر کے آئے ہیں اور راستے میں ان کا پڑاو رامپور ہوا ہے رامپور میں محمد آدم خان سے ملاقات ہوئی ہے جو ستائیس مہینے کے بعد سیطاپور جیل سے چھوٹ کر آئے ہیں محمد آدم خان اور مولانا توقید رضا خان کے بیچ جو ملاقات ہوئی ہے یہ بھوشہ کو لے کر صاف سنکیت دے رہی ہے کہ جو آنے والا وقت ہے اس میں کوئی بڑی چیز سامنے آنے جا رہی ہے آدم خان اس کو لے کر اشارہ کر چکے ہیں کچھ حد تک مولانا توقید رضا خان نے بھی یہ محسوس کیا ہے کہ اللہ آدم خان سے کوئی بڑا کام لینا چاہتا ہے وہ بڑا کام کیا ہوگا کچھ ہی دن میں یہ سامنے آ جائے گا ہم مولانا توقید رضا خان سے جانیں گے کہ ڈلی اور رامپور میں جو دورہ تھا ان کا اس کے کیا نتائج سامنے آنے جا رہے ہیں یا پھر جو بھوشہ کی چیزیں ہیں وہ کس طرح کی ہوں گی آپ کا استقبال ہے ہمارے ساتھ بہت شکریہ ڈلی سے لوٹتے وقت آپ کے سامنے آئی کہ آپ اچانک رامپور پہنچے اور ستائیس رہینے سے جیل میں بند ہیں محمد آدم خان وہ رضیحہ ہونے کے بعد آئے تو آپ نے ان سے ملاقات کیا یہ ملاقات صرف اس وجہ سے تھی کہ چونکہ آپ سے ان سے دیکھتے ہیں یا کوئی اور بھی مفصل تھا نہیں اس وقت تو میں انہیں مبارک بات پیش کرنے گیا تھا اسنی ثوبتیں اسنی تکلیفیں ستائیس مہینے جو ثوبتیں انہوں نے برداشت کی ہیں میرا اخلاقی فرض تھا میری ذمہ داری تھی مجھے جانا چاہیئے تھا ان سے تفصیلی بات ہونی ہے لیکن ابھی چونکہ ہندوستان بھر سے فون بھی آ رہے ہیں اور ہندوستان بھر کے لوگ بھی آ رہے ہیں مبارک بات دینے کے لیے تو اتنا موقع نہیں تھا کہ تفصیلی بات سو سکے انشاءاللہ ان کے ساتھ آگے کیا کرنا ہے کیسے کرنا ہے اس پر تفصیلی مفتگو ہوگی اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ آزم خان کو اللہ تعالیٰ نے ایک نئی زندگی عطا فرمائی ہے ورنہ ان کے پڑوس میں شاید یہ بیس لوگ تھے ان میں سے انیس لوگ تو چلے گئے آپ کرونا کی بات کرنا ہے یہ تنہا واپس آئے ہیں تو اللہ نے نئی زندگی عطا کی ہے ان کے ساتھ زیادتیاں بھی ہوئیں میں نے سنا خاصا بتا رہے تھے کہ سلو بائزن بھی دیا گیا تو اب نئی زندگی انہیں ملی ہے تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے کوئی کام دینا چاہتا ہے اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں اور حمد اور طاقت عطا فرمائے اور وہ اپنی قوم اپنی ملت اپنے ملک کے لیے کچھ بہتر سے بہتر کام انجام دینے میں کامیاب آ جائے پہلی بار میں نے بھی سنا ہے میں نے آزم خان کی راج نیتی کو بہت قریب سے دیکھا ہے جو بات انہوں نے میڈیا سے کی ہے جیل سے چھوٹنے کے بعد جب وہ آئے ہیں اس میں بہت سی چیزیں انہوں نے کہیں ایک طرف تو ان کی طرف سے یہ صفائی تھی کہ انہوں نے قوم کا سودا نہیں کیا انہوں نے دیش نہیں بیچا انہوں نے زمین نہیں بیچا پھر بعد میں انہوں نے ایک خاص بات یہ کہی کہ جس طرح سے جو مسلمانوں کے حالات ہیں چاہے دیش میں نفرت کا ماحول ہو یا مسلمانوں کو جو سزا مل رہی ہے یا ان کی جو بربادی کی وجہ ہے وہ ان کا ووٹ کا عدیقار ہے یہ بیان جو ہے اس کو کس طرح سے آپ سمجھتے ہیں اب اس پر تو ان سے تفصیلی گفتگو ہوگی تب ہی کسی نتیجے پر پہنچا جا سکتا ہے ان کے ذہن میں کیا خاکا ہے اس کو لے کر میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں لیکن وہ اپنے آپ کو بے قصور بتائیں کہ میں نے یہ نہیں بیچا وہ نہیں بیچا لیکن سچائی یہ ہے کہ انہوں نے بکری بھی چوری کر کے بیچی ہے اور کیا کیا انہوں نے ظلم ڈھائے ہیں تو جو نائنصافی جو بے ایمانی ان کے ساتھ ہوئی ہے مجھے یہ لگتا ہے کہ ستائیس مہینے کا نہیں ستائیس مہینے میں کتنے لمحات انہوں نے عذیت چھلی ہے اس ہر لمحے کا حساب ہونا چاہیے اور انشاءاللہ حساب ہوگا جیسے وہ یہ بات کہہ رہے ہیں تو چناؤں کی اگر ہم بات کریں جو پچھلے ویلان صاحبہ کا چناؤں گزرا ہے تو اس میں اسی اور بیس کی بات ہو رہی تھی کہ جیسے ہم اسی کو دیکھیں تو بہت سنکھیا اور بیس کو دیکھیں تو عقلیتوں کے بیچ عقلیتوں کو جو ایک طرح سے الگ سلگ کیا گیا ہے ان کے ووٹ کو لے کریں مجھے لگتا ہے کہ وہ اس کی بات کا طرح اسی اور بیس کا محول تو دیش میں بنا دیا گیا ہے اور ہماری جو جدوجہد ہے وہ اسی محول کے خلاف ہے ہم ہندو مسلم ایک تا کسی بھی صورت میں نہیں ٹوٹنے دینا چاہتے ہیں اور اکثریت ہندووں کی ہمارے دیش کے ہمارے بھائیوں کے اکثریت جو ہے وہ اس کے لیے تیار نہیں ہے تو اسی اور بیس میں باٹنا نہ حکومت کے لیے ٹھیک ہے اور نہ آزم خاکے اور میرے لیے ٹھیک ہے اس میں جب تک تفصیل سے بات نہیں ہوگی ان کے ذہن میں کیا خاکا ہے میں اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکوں گا ایک بار ابھی تھکے ہوئے آئے ہیں اور ابھی بہت بھیڑ سے گیرے ہوئے ہیں تھوڑا سا فرصت میں ہو جائے اس کے بعد تفصیل سے بات ہوتی اور ہمیں اور آزم خاکو اور اس قسم کی سوچ رکھنے والے ہندو حضرات کو متحد ہو کر اپنے پردیش اور اپنے دیش کے لیے کام کرنا پڑے گا اور یہ کام ہمارے دیش کے لیے بے حد ضروری ہے اگر دیش کو کہ لوگتنٹر کو بچانا ہے جمہوریت کو بچانا ہے تو ہمیں اسی اور بیس کی تقسیم کسی بھی قیمت پر نہیں ہونے دینی چاہیے لیکن جس طرح سے آپ بھی کوشہ ہیں کیا آپ چاہتے ہیں کہ جو دیش میں نفرنتوں کا مہول ہے محبتوں میں تبدیل ہو جس طرح سے مسلمانوں کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں چاہے وہ مذہبی مسائد ہو یا مدرسوں کے لے کر بات ہو رہی ہو کچھ حد تک آزم خان نے جل سے نکلنے کے بعد اسی لائن پر آگے بڑھنے کی بات کہی ہے جس طرح وہ کہتے ہیں کہ جو مسلمانوں کے مرکز ہیں چاہے وہ بریلی مرکز ہو دیوبند ہو ندوہ ہو یا پھر مبارک پور ہو اس سب کے پیچھے جو وہ ملنے کی خفائز ظاہر کر رہے ہیں ظاہر سے بات ہے کہ اس میں جو مسلمانوں کو لے کر بات کر رہے ہیں کہ وہ زیادتی کا شکار ہو رہے ہیں انہیں سزا دی جا رہی ہے تو اس سے میسیج تو یہ ہی ہے کہ جس طرح سے آپ کوشش میں ہیں اسی طرح کی ایک کوشش ہوگی کرنا چاہتے ہیں دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں کہ مسلمانوں کا ہندوستان میں سب سے بڑا اگر کوئی دشمن ہے آر ایس ایس نہیں ہے مسلمانوں کا ووٹ مسلمانوں کا اصل دشمن ہے اور ہماری سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارا دشمن تو ہم سے دشمنی پوری مضبوطی سے کر رہا ہے لیکن جو ہمارے دوستی کا دم بڑتا ہے اور جس کو ہم مدد کرتے ہیں جسے طاقتور بناتے ہیں وہ اپنی دوستی میں ایماندار نہیں ہے وہ اپنی دوستی میں کہیں نہ کہیں بے ایمان ہے ہماری بدقسمتی یہ ہے تو یہی ہمارے ساتھ کانگریس نے ہمیشہ کیا یہی سماجبادی نے کیا اور یہی دوسری بارٹیوں نے کیا ہے تو اب یہ ووٹ کے عدیکار کا معاملہ ہے اس پر کیسے کیا کیا جا سکتا ہے کیونکہ ووٹ کا عدیکار تو رس ایس بھی چاہتی ہے کہ ان کا چھن لیا جانا چاہیے ہم ووٹ کا عدیکار تو کسی بھی قیمت پر چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں کیا خاکا ہے یہ تفصیل سے بات ہونے کے بعد اس پر روشنی ڈالیں گے لیکن فیلحال ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ روز نئے نئے فتنے اٹھائے جاتے ہیں ان فتنوں کی بیغکنی کیسے ہو ان فتنوں کو کیسے روکا جائے اور ہندو مسلم بھائی چارہ کیسے بنائے رکھا جائے ہماری پرات مکتہ یہی ہے اور اسی لائن پر ہم کام کر رہے ہیں اور میں عام طور سے سمام لوگوں سے یہ بات کہتا ہوں کہ فرقہ پرستی ہمارے بلک کے لیے زہر ہے اور فرقہ پرستی کی جو بھی بات کرتا ہے وہ کہیں نہ کہیں رسس کا دانستہ یا نادہ دانستہ طور پر وہ آلے کار بد رہا ہے آدم خان سے آپ بہت لمبے وقت کے بعد ملے ہیں میں بھی دیکھا ہوں کہ جس انداز منہوں نے بات چیت کی ہے کہ وہ کچھ زیادہ تھندیدہ دیکھتا ہے تو جو بھی ملاقات ہوئے آپ کی اتنے وقت کے بعد آپ پہلے بھی ملے ہیں تو بدلاؤ کیا دکھائی دیا آدم خان صاحب میں میں نے کل ملاقات کرنے کے بعد میں اپنے جذبات الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا جو مجھے خوشی ہوئی ہے ان سے بات کر کے اور جو احساسات پیدا ہوئے ایک اندر سے محبت سی عمر آئی اور ان کی تکلیفوں کے لیے اور انہوں نے جو بتایا کہ قبر سے تھوڑی بڑی جگہ اور اسی میں ٹرائی لیٹ تو بے گناہی کو جو سزا ملی ہے اس کے لیے جتنا بھی ذل روئے اتنا کم ہے اور آزم خان میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ زمین آسمان کا ان کے مزاج میں فرق آیا ہے اور اللہ نے انہیں بچایا ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ وہ ہمارے ملک کے کسی بہتر کام ساتھ دیں گے اور بہتر کام کو انجام دینے میں کام یا نہ سیاست گزر گئی ہو وہ اتنا بڑا کام مسلمان کی نہیں کر سکتے ہیں کہ جو دیش کا ماحول ہے یا جو ایک ریڈیو سائٹ کر دیا گئے ہے اس کو بدلا جاتا ہے ایسا ہے کہ سیاسی نفع نقصان تو اپنے اور اپنی پارٹی کے لیے آدمی سوچ کے کرتا ہے سیاس سجد کرتا ہے تو آزم خواہ میرے خیال سے ان تمام چیزوں سے اوپر اٹھ چکے ہیں کیونکہ تقریبا ہر عوضے پر رہ چکے ہیں ہر ہاؤس کے ممبر رہ خواہش تو ان کے دل میں نہیں بچی ہوگی اور آزم خواہ ایمیلے اور ایم پی سے زیادہ بڑی حیثیت آزم خواہ اپنے آپ میں آزم خواہ ہیں وہ ایم پی رہیں ایمیلے رہیں یا نہ رہیں آزم بہرحل آزم رہے گا تو آزم خواہ ان چیزوں سے اوپر اٹھ چکے ہیں انہیں ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے تو کسی سیاسی عہدہ یہ بات تو میں بار بار کہتا ہوں کہ دل میں کام کرنے کا شوق ہے خدمت کا جذبہ ہے تو عہدہ ہو یا نہ ہو ہم خدمت کر سکتے ہیں آزم خواہ عہدے کے بغیر آزم خواہ اپنے نام سے جو کام کر سکتے ہیں اگر عہدے کی اتنی امپورٹنس ہوتی تو آزم خواہ ایم پی رہتے ایم ایل رہتے اسنی صحابت سے نہ گزرتے اسنی بڑی طاقت ایم پی بھی رہے اسنی بڑی پارٹی کے بنیاد کے ساتھ ہی اسنی بڑی ان کی پارٹی آزم خواہ کو میں کہتا ہوں چوبیس گھنٹے سے زیادہ حکومت جل میں رکھی نہیں سکتی تھی اگر سماج وادی پارٹی نے ایمانداری سے ان کی حمایت میں ایک دھمنا کر دیا ہوتا تو سماج وادی پارٹی نے ان کے ساتھ جتنی بڑی غداری جتنا بڑا دھوکہ کیا ہے یہ آزم خواہ کا دل اور جگر ہے جو آزم خواہ آج بھی اپنی پارٹی کے خلاف کھل کر کچھ نہیں بول رہے ہیں ہم جیسے ہوتے تو اب تک کیا سے کیا کر دیتے یہ آزم خواہ کی حمد ہے اور شالین سا کہا جائے سے کہ انہوں کوئی ایسا لفظ ابھی تک اپنی زبان سے نہیں نکالا ہے اور میں ان کے انجزبات کی دل سے قدر کرتا ہوں اور اب تک جو میرے خیالات حالانکہ ہماری قربت رہی ہے لیکن کہیں نہ کہیں ہمارے اختلافات بھی رہے ہیں لیکن کل سے کل رات دس بجے کے بعد سے میرا ذہن اور میرا نظریہ ان کے لیے بالکل مزد لیکن یہ دیکھا جائے تو جس طرح سے سماج بادی پارٹی کے جو بات آپ کر رہے ہیں کہیں کہیں درد تو ان کے دل میں بھی دکھائی رہا ہے نہیں آزم خواہ جیسے لوگ دردنے والے نہیں ہیں نہیں میں درد کی بات کر رہا ہوں کہ درد 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 ان کے ملت درد سٹیج بھی کئی جگہ شیئر کیا ہے اور ملی معاملات میں سماج بادی پارٹی کی حیثیت سے اور آئی ایم سی کی حیثیت سے ہمارا ان کا اختلاف بھی رہا ہے اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ اختلاف بھی اب ختم ہو جائے گا انشاء کب علاقات ہو رہی آزم حاصل دوسری انہوں نے کہا بھی ہے کہ میں مرکز آنا چاہتا ہاں نہیں وہ میں نے بھی کہا ہے مرے لئے آئیں گے ان کا پرجوش استقبال کیا جائے گا اور تفسیر سے بات ہوگی اور اگر کوئی ان کے ذہن میں بہتر خاکا ہے کوئی اچھا اپلان ہے تو بلکر اس پر کام کر سکتے ہیں یہ کبھی بیان حال میں آیا ہے راہ الباندی کا کہ انہوں نے کہا ہے کہ کیروس سن چھڑک دیا گیا ہے دیش پر اور بس اشارہ ان کا یہ تھا کہ آگ لگنے کی دیل انہوں نے کیروس سن کہا ہے لیکن سچائی یہ ہے کہ پورا ہندوستان اس وقت بارود کے ڈھیر پر بیٹھا ہوا ہے اور ایک چنگاری کیا سے کیا کر سکتی ہے نریندر موڈی ہمارے ملک کے پردار منصری کی ذمہ داری ہے مجھے لگتا ہے کہ زمینی حقیقت ان تک نہیں پہنچ پا رہی ہے اور میں دیکھا ہے کہ حاکم تک اتنے بیریئر ہوتے ہیں کہ وہاں تک صحیح بات نہیں پہنچ پاتی ہے مجھے یقین ہے کہ نریندر ملی کو اگر زمینی حقیقت کا پتہ چل جائے تو وہ زبان بھی کھولیں گے اس کے لیے اور کوئی نہ کوئی بہتر راستہ بھی بنانی کی کوئی قدم بھی اٹھائیں لیکن وہ اپنے ملک کا نقصان کسی قیمت پر نہیں ہونے دے گا تو مجھے لگتا ہے کہ نریندر موڈی سے اگر ایک ملاقات ہمارے دانشور حضرات کی ہو جائے گی تو کوئی بہتر کا راستہ بن سکتا ہے ابھی آپ نے آل انڈیا و ادہاد ملت کاؤنسل کے ذاشتی ادھی کولانا توقید رضا خان کو سنا صاحب گوئی کے ساتھ انہوں نے دلی سے لے کر رامپور تک جو ملاقات ہوئی ہے اور اس میں کس طرح کی باتیں ہوئی ہیں یا مستقبل میں کس طرح کی چیزیں سامنے آنے جا رہی ہیں جو حالات ہیں وہ کیسے بدلیں ہیں بدلیں گے اس کو لے کر اپنی بات رکھی ہے اور یہ صاف کر دیا ہے کہ جلد ہی آزم خان بریلی مرکز آئیں گے اور یہاں ان کا گرم جوسری کے ساتھ استقبال کیا جائے گا